وہ شانوالا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ شانوالا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھیجا دیتا ہے لوگ حیران رہتے ہیں اللہ وقت پر یہ کیسا ہے اس کی شان کیا ہے لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حیال السلام حیال السلام آؤ نماز کی طرف تو وہ شانوالا رسول جس کی طرح کوئی نہیں وہ کسی کی طرح نہیں وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب چھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے چھکنا ہے اس خدا کی شان کا عالم نارے تکبیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلما کہ فیوز و برکات کو لے کر عقائد اور عامال کی اصلاح کے لئے انعقاد پذیر ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے تھوڑی دیل آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں اور میرے بعد انشاءاللہ دنیا سنیت کے عظیم خطیب ہمارے قائد ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب انشاءاللہ ہونا ہے اس دنیا کے اندر انسان کچھ چیزیں چاہتا ہے ایک تو وہ عزت چاہتا ہے اور ایک اچھا مکان اچھا ٹھکانا چاہتا ہے اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں خوبصورت مکان بنا لیں لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے اور یہاں کتنی عزت کمالے بڑے بڑے عزت والے بڑے بڑے خطیب عزت والے بڑے بڑے شیوخ عزت والے بڑے بڑے ناتخان عزت والے بڑے بڑے قوال عزت والے بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں فراموش کر دیتے ہیں یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لئے انسان مارا مارا فرتا ہے کوشش کرتا ہے دنیا کا مکان ہے دنیا کی روزی روٹی ہے اس کے لئے انسان رات و دن محنت کرتا ہے کوششیں کرتا ہے کاوشیں کرتا ہے عزت کے لئے کوشش کرنا بھی چاہیے مکان کے لئے کوشش کرنا بھی چاہیے روزی روٹی کے لئے کوشش کرنا بھی چاہیے سب اپنی جگہ ہے لیکن میرے بھائیو آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے ہمیں کرنا کیا ہے اللہ اکبر ایک کام کرنا ہے بس ایک کام کر لو اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے وہ کام کیا ہے کتنا آسان ہے جنت میں جانا کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر دین سے دور ہو کر اپنی آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے جنت کیسے ملے گی جنت میں کیسے جاؤ گے ہمارے علماء اور مشایق سے اسٹیج ہے وہ بھرا ہوا ہے یہ لائٹ بند کر دیں تو مجھے تھوڑی آسانی ہو ایک بار دلو شریف پڑھے آؤ اللہم صلح علا سے گرینا ایک آدمی آئیے گا کوئی اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجئے گا لائٹ آپریٹر ایک آدمی ایک بار بلند آواز سب دلو شریف پڑھیں اللہم صلح علا سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد بلند آواز سے پڑھیں و بارک و سلیم صلات و سلام اللہم صلح علا سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا نحن عباد محمد صلح علیہ و سلم آ صلات و سلام درہ Amb رسول اللہ علا اب جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اس پر سلامتی ہی سلامتی ہے جو جنت میں داخل ہوا اللہ اس کو سلام فرمائے گا فرشتے اس کو سلام کریں گے لیکن جنت ہے کتنی سستی ایک ہی کام کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ جنت میں جانے کے جو نسکے تم نے اپنی اپنی طبیعتوں سے خود ایجاب کر رکھے ہیں اس سے جنت نہیں ملے گی جنت اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر ملے گی کیسے جنت ملے گی تو قرآن ایک ہی نسکہ عطا کرتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گناہ کبیرہ سے بڑے گناہوں سے اگر تم اپنی آپ کو بچا لو اور تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کبیرہ گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچوگے تو اللہ باقی ارشاد فرماتا ہے وَنُقَفِّرَانْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ جو تمہارے دوسرے گناہ بڑے گناہوں کے علاوہ جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ یوں ہی اس کو معاف کر دے گا اللہ رب العزت اس کو بخش دے گا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور اللہ تمہیں عزت کی جگہ جس کو جنت کے دے گا اس جنت میں اللہ تم کو داخل فرما دے گا بڑے گناہوں سے بچوگے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر کے اس عزت کے ٹھکانے میں تمہیں داخل کرے گا جنت میں داخل فرمائے گا اب بڑے گناہ کیا ہے یاد رکھیں بعض لوگوں نے کہا ساتھ بڑے گناہ ہیں بعض لوگوں نے کہا دس بڑے گناہ ہیں بعض لوگوں نے کہا ستر بڑے گناہ ہیں بعض لوگوں نے کہا سات سو بڑے گناہ ہیں اللہ ہو اکبر لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ دوں مجھے ایک بات بڑی خوبصورت لگتی ہے سیدنا مولا کائناک کررم اللہ تعالیٰ بجہول کریم کی آپ ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بڑے گناہ کی بات چھوڑ بات یہ ہے کہ تُو نافرمانی کس کی کر رہا ہے اللہ ہو اکبر تُو اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر رہا ہے اگر گناہ چھوٹا بھی ہو تو اللہ ہو اکبر وہ گویا کہ بڑے رب کی نافرمانی ہے اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کوئی بھی ہو مجھے تو اتنا سمجھتا ہے انسان کوئی بھی گناہ کرے اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے آقا کے دل کو تک نہیں پہنچتی ہے اللہ ہو اکبر آج ہم گناہوں کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں آپ ہم گناہوں کے نتیجے پر نظر نہیں رکھتے گناہوں کے انجام پر نظر نہیں رکھتے حیرت کی بات یہ ہے اگر ہاتھ میں چھوڑی ہو تو انسان چھوڑی کو سمال سمال کر کے اس سے پھل کٹتا ہے کہ میرا ہاتھ نہ کٹ جائے سامنے آگ جلد ہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے نادان انسان اگر چھوڑی سے ہاتھ کٹے گا تکلیف ضرور ہوگی لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا دنیا کی آگ کی چنگاری اگر تیرے جسم پر آگئی چھانا تو آئے گا لیکن تو ہمیشہ کے لیے برباد نہیں ہوگا مگر یہ گناہ تجھے اور تیری نسنوں کو برباد کر رہے ہیں آؤ حدیثِ رسول سنو اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے والو ماں باپ کے گناہ بچوں کو تباہی کے دہانے پر لے جاتے ہیں بچوں کو بربادی کے دہانے پر لے جاتے ہیں او ماں باپ تم کیسے ماں باپ ہو اپنے بچوں کی دنیا کی راہت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کوئی کلکتہ کاروبار کے لیے جا رہا ہے کوئی دنی کاروبار کے لیے جا رہا ہے کوئی ممبئی کاروبار کے لیے جا رہا ہے بتاؤ وطن چھوڑ کر کے بے وطن دردر بھٹکنے والو کیوں بھٹک رہے ہو اسی لیے نا کہ تمہارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے تمہارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے مگر سنو اگر تم نے دونت جمع کر لی تو بچوں کا مستقبل بہتر نہیں ہوگا اس سے کیونکہ اللہ پاکر شاہ فرما رہا ہے دل کے کانوں سے حدیث سننا پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا اللہ رب العزت خود فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے میری فرما برداری کرتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے برکت کیسے ملے گی تعویزات سے نہیں برکت کیسے ملے گی صرف کسی کا چیرہ دیکھنے سے نہیں برکت کیسے ملے گی صرف بزرگوں کی ہاتھ چھومنے سے نہیں اللہ فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آئے کہ بزرگوں کی ہاتھ نہ چھومو ایسی بات نہیں چھومو تعویزات بھی لو بزرگوں کی زیانت بھی کرو لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے رازی کرتے ہو جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے رازی کرتے ہو تو میں تمہیں نا ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں بہان اللہ کبھی ختم نہیں ہوگی برکت نسلوں تک باقی رہے گی صدیوں تک باقی رہے گی اور پھر دوسرا رخ سنو پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں توجہ کرنا اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ اللہ فرما رہا ہے سچا خدا فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لانت کرتا ہوں لانت اور وہ لانت تمہاری سات پشتوں تک باقی رہتی ہے اللہ اکبر پوچھو ان علماء سے لانت کا مطلب کیا ہے ایک عام آدمی کی لانت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ جب اللہ کی لانت تم پہ پڑے گی اور تمہاری سات پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی تم رحمتیں لائی کے مستحق کیسے ہوں گے اللہ اکبر پتا چلا گناہوں سے سات پشتوں تک لانت پوچھتی ہے سات پشتیں برباد ہوتی ہے سات پشتیں تباہ ہوتی ہے اے مسلمانوں اسی لئے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو اب گناہ کبیرہ کیا ہے جتنی وقت میں گنجائش ہے ایک گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے دس پندرہ منٹ کا وقت جا چکا ہے چالیس پیتاریس منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرشت پڑتا ہوں یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں سب سے پہلے گناہ کبیرہ اللہ ہو اکبر جو سب سے بڑا اکبر القبائر ہے یعنی سب سے بڑا گناہ ہے ایسا گناہ ہر گناہ بخش دیا جائے گا اس کو شرک کہتے ہیں شرک سے بچو شرک کیا ہے اللہ کے علاوہ اللہ کے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے جو چیزیں اللہ کے لئے خاص ہیں اس میں کسی کو شامل کرنا یہ شرک ہے شرک اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے ماذا اللہ بہت سارے مسلمان بدخانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں فلموں میں دیکھ کر کے سریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بدخانوں کی طرف بھی چلو یاد رکھنا مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھنا تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں کسی کی قوت نہیں کسی کی شان و شوقت نہیں ارے نادان اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے جس کو تو وعدہ اللہ شرک مانتا ہے جس کو تو الہ مانتا ہے جس کو تو خدا مانتا ہے اس کی شان کیا ہے بتا اس کی شان تجھے اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے اس نے بنایا ہے محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو جائیں اشارہ کریں تو صورت پلک کرا جائیں اشارہ کریں تو جابر کے مردہ بچوں میں چاند پیدا ہو جائیں پکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو اللہ پکری کو کھڑا کر دے حضرت کتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائیں اپنا لواب لگا کر کے کتادہ کی آنکھ رکھتے تو پہلے سے زیادہ کتادہ کی آنکھ روشن ہو جائیں کھاری کوئے کی آنکھ اگر اپنا لواب ڈالتے تو کھاری کوئے میٹھے ہو جائیں سوکھے کوئے میں اپنا لواب ڈال دے تو سوکے کوئے پانی سے پھر جائیں اللہ اکبر میرے آقا کی شان یہ ہے لوگ حضور کا حسنت دیکھ کر کے پکار ہوتے کہ ان جیسا کوئی ہو رہی سکتا ان کا ہاتھ یہ ہے رستہ چلے تو پتھر پر نشان قدم پڑھتے ہیں تو کب پتھر پر نشان قدم ظاہر ہوتے ہیں اور مٹی پہ پور رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑھتا وہ چلتے ہیں تو بانل سایا کرتا ہے وہ چلتے ہیں ان کے پہدر پر مکھی نہیں بہتی وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و گبار بھی ان کے چیرے کو چھپا نہیں سکتا اللہ اکبر ان کے کپڑے مہلے نہیں ہوتے ان کے جسم پر مکھی نہیں بہتی ان کے پسینے سے مجھے کی خوشبو آتی ہے زمین پر ان کا سایا نہیں بہتا اللہ اکبر جو دیکھتا ہے چیرہ دیکھ کر مسلمانوں نے پہ مجبور ہو جاتا ہے اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریاں کو کلمہ پڑا دیتا ہے وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بھلا لیتا ہے وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھیجا دیتا ہے لوگ حیران رہتے ہیں اللہ اکبر یہ کیسا ہے اس کی شان کیا ہے لیکن جب حضرت میں بلال کہتے ہیں حیال السلام حیال السلام آؤ نماز کی طرف تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں وہ کسی کی طرح نہیں وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب چھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کی آگے چھکنا ہے اس خدا کی شان کا حالت نارے تکبیر بولو حالو بہو اڑھالے نارے تکبیر نارے رسالت عزمت مصطفیق شانِ مصطفیق رفاتِ مصطفیق شریعتِ مصطفیق رفاتِ مصطفیق اپنے اللہ کی شان کو پہچانو محمد الرسول اللہ جیسی ہستی اس کا بندہ ہے جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتے ہیں اس کو تم رب مانتے ہو اس رب کو چھوڑ کر کوئی بدھ کھانے کی طرف جا رہا ہے کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے کوئی پتھر کی مورد کی طرف جا رہا ہے وہ جو اپنے ناک پر بیٹیو بھی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے ان کے دروازے پہ جا کر کے پھیک مانتے ہو اس اللہ کا در چھوڑ کر وہ اللہ وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرگی کو پیدا کرتا ہے وہ اللہ جو ہوایں چلاتا ہے وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر گروہ کر دیتا ہے ہماری زمین سے کئی سو درجہ بڑا وہ سورج ہے نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے کون اس کو کھشتا ہے کون اس کو سمیٹتا ہے اور وہ سورج جاتا کہاں ہے دین آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے رات آتا ہے تو دین کہاں چلا جاتا ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور چھوڑوی رات کا چاند کیسا چمکدار بدرے کامل ہوتا ہے یہ چاند کو گھٹانے بڑانے والا کون ہے اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ شرک سے بچو آج کل کچھ سیاسی لیڈر آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور پھر سے اکبر کے اس ملہدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابن بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا یاد رکھو دین شریف دین ہے اسلام شریف اسلام ہے ایمان شریف ایمان ہے ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا اس لیے اللہ کے بندوں مصیبت میں رہو بیماری میں رہو تکلیف میں رہو پتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ بلکہ یہ کہتو اگر زندگی لکھی ہے تو روڑ کے کنارے بھی زندہ رہو گے اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپوگے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی یاد رکھنا اللہ پر یقین مضبوط کرو پہلا سب سے بڑا گناہ شرک شرک سے بڑھ اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہوا وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھنے ہیں وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہنا ہے جس سے میرا رشتہ آئے پسند کے شادی ہو جائے پاگل ہوئے ہو پتھر روزی دیں گے اللہ پاگل ہو وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب بے شک بے شک اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے جو پتھروں پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی قسمت میں پتھر ہے پتھر زیمت کے لئے پہنے جاتے ہیں پتھر تقدیر بدلنے کے لئے نہیں پہنے جاتے ہیں تقدیر کون بدلتا ہے تقدیر اللہ بدلتا ہے یا تو اللہ کے دوست بدلتا ہے اقبال جیسے نکاتا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر تھی سبحان اللہ پتھر کی مورت ہماری تقدیر نہیں بدل سکتے جو اپنے ناک پہ بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے دنیا آج سلیر اور فلموں کے ذریعے سے بتانا چاہتی ہے کہ پتھروں کی طاقت بڑی پتھروں کی طاقت نہیں پتھروں کو پیدا کرنے والے خدا کی طاقت بڑی اس لئے شرک کی طرف نہ جاؤ شرک سے بچو پہلا گناہ نمبر دو بڑے گناہوں میں نمبر دو نمازوں کو ترک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے آج میری قوم کو نماز کے لئے وقت نہیں میں بہت لمبی تقریب میں پہلی کا نہیں کرنا بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے لیکن میری قوم کے جوانوں آج میری بہنوں آج ہمارے پاس اللہ کے لئے دینے کو ٹائم نہیں آپ مجھے بتائیں فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو آپ کے باس اللہ کو دینے کے لئے ٹائم نہیں بے وفا انسانوں کے لئے ٹائم ہے غدانوں کے لئے ٹائم ہے بے وفاؤں کے لئے ٹائم ہے مجرموں کے لئے ٹائم ہے اللہ کے لئے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لئے ٹائم نہیں یہ جو دوست تمہارے ہیں دوست جنہیں آپ بہت مو بھر کے دوست کہتے ہو پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں ملیں گے کتنے ایک بات سچی سچی کہوں امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے آج کی دوستی تو دولت اور جائدات کی بنیاد پر ہے دوستوں ہوتے کہاں ہیں ارے نادان اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوستوں بنایا ذرا وہ تو دیکھ عربوں خرموں میں کتنے دوستوں بنے وہ تو دیکھ جب اللہ کے دوستوں اتنے محدود ہیں تو تیرے دوست کتنے ہوں گے مخلوق اللہ کی سب ہیں بندے سب ہیں لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفنیشن بیان کرتا ہے اللہ انہ اولیاء اللہ اللہ خوفنا لہم ولہم یا حسنون آگا ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ گم ہے اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کون ہیں اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور گلدہ سے ڈرتے ہیں پریزگاری اختیار کرتے ہیں لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لئے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لئے بشارت ہے ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا نادان جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں یہ جو دوست تیرے ہیں میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کے نفرت کر لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لئے بھی نہیں آئیں گے تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے جن کے ساتھ تو رات رات بر بیٹھتا ہے جن کے لئے تو قسمیں کھاتا ہے جن کے لئے کیا کیا کرتا ہے اور اللہ کے لئے تیرے پاس ٹائم نہیں بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لئے ٹائم نہیں اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں سن لو سن لو نماز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں پھر سنو مسجدوں کو ویران کرنے والوں میری بات نہیں اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہ گیا نہیں مولوی نہیں مولا کہہ رہا ہے مولا مصطفیٰ جانے رہے مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول فرمانے جس کی نماز میں اس کا دین نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک وطالعا کو جب زخمی کر دیا گیا کی جسم سے خون نکلتا رہتا بےوشی کی کیفیت رہتی جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فورا نماز پڑھتے لوگ کہتے خون رسطہ پورے جسم سے آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز چان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے یاد رکھنا میرے بھائیو اپنی طاقت اور قوت پر گرور کرنے والو اپنی قوت پر ناس کرنے والو اپنی جوانی پر گھمن کرنے والو اپنی دولت پر گھمن کرنے والو کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عذاب کو برداشت کر سکے خدا کی عذاب کو برداشت کر سکے نادان اگر اللہ سریف تیرے سر میں درد دے دے تو سر سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو چلنے فرنے سے محتاج ہو جائے اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے سوچ تو صحیح اگر اللہ نس دبا دے تو بیٹھ بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا بستر پہ پڑا ہو جائے سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تڑپتا ہو جائے ذرا سوچ جب اللہ ہلکا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کا عذاب وہ جہنم کے دیکھ شولے اللہ اکبر یہ کہانی قصہ نہیں یہ حقائق ہے حقائق اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کی چند روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو بے قرار ہوتی ہو تڑپ جاتی ہو ذرا سوچو تو سہی اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ علیہ نے امت پر شفقت کرتے میں ارشاد فرمایا اے لوگو آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں اے میرا کلمہ پڑھنے والو اللہ اکبر جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے بختی اونٹوں کی طرح اللہ کے رسول علیہ سلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو چالیس سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا جہنم ساپ جن کی نمبائی ستر ستر سال کا فاصلہ ہے اللہ کے سچے نوی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں کرتا اللہ کے رسول نے فرمایا ستر ستر سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کی ان کا عرض ہے ان کی لمبائی ہے ستر سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان تیز رفتار گھوڑا ایسے لمبے لمبے ساپ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو ایک ہزار سال تک کے زہر ان کے جسم میں خومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرماتے ہیں میرے کریمہ کا غیبتہ نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا مولا مجھے دنیا میں جا کر صرف دور اکت نماز پڑھنے کا موقع دے دے میں صرف دور اکت نماز پڑھ لوں اس وقت انشاء دو گا بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی تجھے وقت دیا تھا تجھے ٹائم دیا تھا لیکن تُو نے اس کو ضائع کر دیا برباد کر دیا میری ماں ہو میری بہن ہو میرے بھائیو کب تک اللہ سے گفلت کروگے خدا کی عبادت سے گفلت کروگے کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو گئے تُم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے تُم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا اللہ اللہ پردان جی کو مرتے دیکھا دادا جی کو مرتے دیکھا علماء کو مرتے دیکھا خطبہ کو مرتے دیکھا نیکوں کو مرتے دیکھا پاپیوں کو مرتے دیکھا ذرا سوچو تو سہی جو بیلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا اے مجزود عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا جن کو لوگ سیٹھ صاحب کہتے تھے مخجرانے قوم عملت کہتے تھے ان کو مرتے دیکھا ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اگر وہ قبر ہو نہ ہو ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں مسلمانوں کس پلاکی میں سے ہے سرشار ہم دولت پر گھمن کر کے میرے اللہ کو بھولنے والو جمانی پر ناش کر کے خدا کو بھولنے والو جا کر کے دیکھو پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے شاہ جہاں کا تقوی کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے لیکن میں حیران ہوں اللہ ہو اکبر لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے فوٹو نکالتے ہیں ویڈیو نکالتے ہیں تصویر کشی کرتے ہیں کلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے ہیں لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا جس نے تاج محل بنائی اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور جس کا کوئی محل کیا چھوپڑا بھی نہیں تھا اس قریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع پھانتے مارتا نظر آ رہا ہے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لئے بیچین ہیں یا پتا چلا جو اپنے لئے جیتے ہیں وہ اگر پڑے سے پڑے گپنٹ میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا جو یاد کے لئے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں کھٹا ہوتے ہیں نارے تکویر نارے رسالت شان اولیاء کرام فضال اولیاء کرام فضائل اولیاء اندر کے بندوں عبرت حاصل کرو کب تک دولت کے نشے میں رہو گے کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی کیا فیران کے پاس دولت نہیں تھی کیا بخت اور نصر کے پاس دولت نہیں تھی میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر گرور اور کھمن کرتی رہے گی اللہ اکبر کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے بتاؤ جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں جو سونے کے زیورات پر کھمن کرتی تھی انہوں اور دو کی قبریں کہاں ہیں مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں تین دن مہینے تک جس کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا جب تک آج جمعہ کے دن خطیم سیدہ کا نام نہیں لیتا اس مجدے تک اس کا خطوہ مکمل نہیں ہوتا پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا میشان نہیں مکتا اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گرتنیں چھک جایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مخدومہ کائنات ذکر مخدومہ کائنات کب تک دنیا میں گر کر ہوگے کب تک دنیا میں ڈوب ہوگے ایک وقت کی نماز کے لیے صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے اور یہ دس منٹ کا ٹائم کیا ہے سجدہ کرو ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے کون سی دولت نہیں ملے گی کون سی طاقت نہیں ملے گی میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے اللہ سے بول سجدہ کر اللہ سے بول نہیں مولانا نہیں نہیں ہم گنے گار اللہ ہماری نہیں سنتا وہ تمہاری سنے گا تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فیل سیکھ رکھا ہے یہودیوں کا فیل سیکھ رکھا ہے یہ ساتھ گلت ہے کس نے کہہ دیا وہ گنے گاروں کی نہیں سنتا سن لو اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنے گار کہاں مجھ سے بڑا بھی کوئی گنے گار ہے دنیا میں مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنے گار کی وہ تمہاری کیسے رد کرے گا میں نے تو جب سے شعور سمالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا جیسے وہ نیکوں کا رب ہے ویسے وہ گنے گاروں کا بھی رب ہے اور ایک بات میں تمہیں سکھا دو سیکھ لو میرا آنہ کامیاب ہوگا دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے توجہو دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے جب یقین سے مانگو گے کتنے بڑے پاپیوں تمہیں عطا کرے گا یقین چاہیے بتاؤں شیطان سے بڑا بھی کوئی پاپی ہے شیطان کی قبول کی کے نہیں کی اللہ نے جب اس کو کہا نکل ناراض ہو کے کہا نا ناراض ہو کہا نکل تو شیطان بن گئے آج سے جس دن شیطان بنا اس دن کیا مانگا رشتہ روزی روٹی نہیں اتنی بڑی چیز مانگی کہ کسی نے نہیں مانگا اللہ مجھے قیامت تک کی عمر دے قیامت تک کی عمر دے اللہ نے کہا جا دیا توجہ ہے آپ کی جا دیا جو شیطان کو محروم نہ کرے وہ محبوب کی امت کو محروم کرے گا مانگ کر تو دیکھ مانگ تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اس کو دینے کے لیے ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں بندے ذرا گڑ گڑا کے دیکھ اچھی طرح وضو کر دو رکت نفل پڑ اور پھر گڑ گڑا رو پھر دیکھ کیسا مزا آتا ہے کیسے اس کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں لیکن یہ تم نے نہیں سکھا تم تو مازاللہ یہ چاہتے ہو دعا بھی حضرت کریں وظیفہ بھی حضرت پڑیں سب حضرت کریں اور نعمتیں مجھے ملے یہ سب بت کرو ہسنے کی بات نہیں ہے صدرو سارو اپنے اللہ سے کب تک دور بھاگو گے رشتہ جوڑو اللہ سے اللہ کے قریب آؤ اللہ اللہ اور یاد رکھنا سب سے دوستی کرنا مشکل ہے رب سے دوستی کرنا بہت آسان اللہ یہ میرے عزیز بھائی مولانا کفیل امبر صاحب اچھے بہترین نازی میں ہاتھ ملانا مشکل ہے ہاتھ ملانا مشکل ہے ان سے یہ علماء اکرام ان کے قریب آنا مشکل ہے اپنے جیسے انسان ہے یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ممبئی سے ہمارے بڑے مخلص ہیں آپ قریب آنا چاہتے ہو کتنا مشکل پہلے کفیل بھائی کے گھر کا پتہ فون نمبر یہ وہ کیا کیا کریں لیکن اگر اللہ سے ملنا ہو تو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان کر دیا حضور نے تمہارے لئے وضو کرو وضو کرو اچھے سے نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور جب تم تلاوت کرنا شروع کر دیے سمجھ لو تمہاری گفتگو اللہ سے شروع سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کہ تم نے دعا شروع کر دی اللہ سے تمہاری مناجات اور گفتگو عرض مارو شروع ہو گیا آنسو بہنے لگے کرم متوجہ ہو گئے بتائیں اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے کفیل بھائی کو مولانا کو پیر ساگو کا حضرت ادھر دیکھیں حضرت ادھر دیکھیں حضرت ادھر دیکھیں حضرت کی توجہ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کروں صرف آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہوں گلتی ہو تو معاف کر دینا لیکن میری نیت کسی کو ظلیل کرنا نہیں لیکن یہ بات حضرت کی توجہ کبھی مالدار کی طرف ہے حضرت کی توجہ کبھی سیٹسا کی طرف اس کی طرف اس کی طرف آپ کا نصب دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے صرف آپ کی آنکھ سے آنسو بہنا شروع اللہ کی رحمت کہتی ہے ایک بار بندہ کہتا ہے یا اللہ تین مرتبہ اللہ کی رحمت کہتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں نہ بڑا دیکھتے نہ شڑابی دیکھتے نہ جواری دیکھتے نہ کبابی دیکھتے کچھ نہیں اس نے کوئی پکار کرتے دیکھیں ایک بار پکار کرتے دیکھو ایک بات بتاؤں بہت اچھی بات یاد آئی ایک شخص سے بہت پریشان ہوا مسئبت میں گریفتار ہوا تکلیف میں مبتلا ہوا سوچو چلو اپنی بگڑی بنانے کے لیے یہاں گیا وہاں گیا عیسائیوں کی عبادت کھانے میں یہودیوں کی عبادت کھانے میں مشرقوں کی عبادت کھانے میں اور سب کے طریقے پہ ان کے معبود کو پکارا کوئی جواب نہ آیا لیکن جب مسلمانوں کی عبادت کھانے کی طرح تو کہا کیسے پکاروں تو کہا بول یا اللہ کیسے کہا یا اللہ واضح لپیک 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 یا آپ دی فرشتوں نے کہا اتنا بڑا پاپی تھا لیکن پھر پکارا تو اتنی تین مرتبہ جواب دیتے ہیں تو جواب آیا اگر میں نہ جواب دوں تو جھوٹی اور سچے خدا میں فرق کیا رہ جائے گا رسالت عظمتِ خداوندی آؤ اپنے اللہ سے رشتہ جوڑو قریب آؤ اللہ اور سجدہ سب سے بہترین طریقہ کوئی یہ کہہ مجھے تو کچھ نہیں آتا میں نے کہا وہاں کچھ آنا بھی نہیں دیکھا جاتا وہاں تو دل کی کہفتیں دیکھتے ہیں نہ وہ تمہارے چیرے دیکھتا ہے نہ تمہارا مال دیکھتا ہے وہ تو تمہارا بل دیکھا کرتا ہے بندے تو پکار کرتا دیکھتا نے آج تک اس کو پکارا نہیں پکار دل سے پکار یقین سے پکار بات گریب نواز کی چل رہی تھی ایک بات ہے قبیل بھائی وہ کرامت پر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے گریب نواز کی کرامت میں لوگ ہستے ہیں اس پر اور انگزیب گریب نواز کی بارگاہ میں آتا توجہ آپ کی آپ کو میری بات سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے نا ویسے میں بھی دیہاتی آدمی ہوں تو دیہاتی لوگوں کو دیہاتی کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے میں کوئی پڑا لکھا آدمی نہیں علماء کی جوتیاں صدی کرنے والا بندہ دیہاتی آدمی لیکن آپ کو اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ میری طرف متوجہ رہے ہیں اور انگزیب مزار پر گئے گریب نواز کی مزار پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بادشاہ بھی مزار والا تھا اور ریایہ بھی مزار والی تھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد نظریات بدلے پھر یہ ہوا کہ جو تخت پر بیٹھے پھر وہ بھی باگی تھے اور کچھ لوگ بھی باگی پیدا ہو گئے انہوں نے باگی پیدا کر دی پھر مزار کمٹی کا ڈیر کرنا شروع تو اور انگزیب نے وہاں دیکھا کہ وہاں کچھ اندھے بیٹھے کون بیٹھے اندھے اور اندھے بیٹھے ہو گئے اور وہ کہتے خاجہ آنکھ دے دے آنکھ دے دے آنکھ دے سرکارِ اور انگزیب علمگیر نے ان اندھوں کو گریب نواز سے آنکھ مانگتے دیکھا تو ان اندھوں کو دھمکی دی کہ میں فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں اگر میرے فاتحہ پڑھنے تک تمہیں آنکھ نہیں ملی تو میں تم سب کو قتل کر دوں گا اے اور انگزیب یہ تیرا دستور ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا آنکھ مانگتے خاجہ سے تو دھمکی تجھے جس سے مانگ رہے اس کو دینا چاہیے مانگنے والوں کا کیا قصور ہے بات سن جاتے ہیں لیکن دھمکی کس کو دے رہے ہیں جس کا کوئی قصور ہی بزائی نظر نہیں آتا بزائی کہہ رہا ہوں بات سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں لیکن بات بات ہے دھمکی کس کو دی اور انگزیب نے اندوں کو دی اور گئے فاتحہ پڑھنے واپس آئے جو برسوں سے بیٹھ کے آنکھ مانگ رہے تھے نہیں مل رہی تھی آج مل گئی آنکھ دھمکی اندوں کو دی اور آنکھ آجاں گریب نواز نے دے دی میں نے کہا تجھے نہیں پتا تجھے نہیں پتا جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر نے دوا دی تو میں اچھا ہو گیا تو یہ بھی تو شرک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن تم جیسے خفتیوں کی نظر میں ہو سکتا ہے اور ہم جیسے توہیدیوں کی نظر میں نہیں ہو سکتا کیوں وجہ یہ ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عبد الحمید ڈاکٹر کی دوا سے اچھا ہوا تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کے کہنے کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر دوان ڈاکٹر نے دوا دی وہ سبب بنا لیکن اچھا کس نے کیا اللہ نے کیا یہ بات ہوتی ہے تو جب ڈاکٹر کی دوا اثر دکھا سکتی ہے تو گریب نواز کی دوا اثر نہیں دکھا سکتی اللہ تو ڈاکٹر کی دوا کی برکت سے جب ہم ڈاکٹر کا نام لیتے تو گریب نواز کی دوا کی وجہ سے گریب نواز کا نام نہیں لے سکتے بلکل لے سکتے بات سنگی آتی ہے یہ بات ہے اور حضرت عارف رومی کہتے ہیں کہ عبداللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کو اللہ پورا کر دیتا ہے تو گویا کہ عبداللہ کی بات اللہ ہی کی بات ہوتی ہے یہ بات ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوا بات جو تھی اورنگزیب کی دھنکی تھی اندوں کو اور آنکھ کس نے دی گریب نواز نے یا گریب نواز دھمکی اندوں کو ملی آپ نے آنکھ کیوں دے دی تو بات فلسفہ یہ سمجھ میں آکھ ہے وہ اندے جو تھے نا وہ کامچور تھے کیونکہ گریب نواز کے لنگر بٹ رہا تھا کھاتے تھے مزا کرتے تھے ادھر دیکھے کہتے تھے آنکھ دے دیکھا جا آنکھ دے دیکھا جا دل سے نہیں مانتے تھے بات سمجھ میں آئی تو پھر جب اورنگزیب نے کہا جان پہ بنائینا اب ادھر ادھر دیکھ کے نہیں پورے یقین سے کہ اب تو جان جائے گی آنکھ دے دے تو جس دن یقین سے مانگا اس دن قریب نواز نے ان کو عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بات یہ ہے اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا اعلیٰ حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خاجہ ہن وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تو یقین سے مانگو یقین مضبوط کرو ہونا ملے گا مطلب ملے گا اللہ کی چوکٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نمات چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کرلوں گا تو نہیں ہو سکتا مضبوط پہلے سجدے کی طرف ہو اللہ کے گھر کی طرف ہو اور ایک بات میری یاد رکھنا اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکٹ پہ جڑو اللہ سے دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے سب دس منٹ کا ٹائم اور اگر نہیں نکالوگے دس منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے وہ عذاب سوچو تو صحیح اللہ کے رسول فرمارے اتنا لمبا ساں پہ ستر سال کی مسافت تک ایک ہزار سال تک کہ اس کا ظاہر ہے ہڈیاں گھلے گی ہڈیاں ٹوٹے گی بکھرے گی نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا اور اس سے بڑی بات اللہ اکبر آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک دسیں گے وہ ساں سکون نہیں ملے گا کہیں چین نہیں ملے گا دنیا کے زندگی تو چند دن کی ہے چند نمو کیے چند سات کی ہے تو اللہ کے بندے توبہ کرو نمازی بنو تیسرا بڑا گناہ گناہ کبیرہ ماباپ کی نافرمانی ماباپ کو ستانا اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لئے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماباپ پر خیال نہیں کرتے تو پتہیں جو نماز پڑھے اور ماباپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کے رسول فرماتے جس سے ماباپ راضی اس سے اللہ راضی جس سے ماباپ ناراض اس سے اللہ ناراض آج کل نوجوان لڑکوں کا لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا انہیں ماباپ کی کوئی پڑھی نہیں پروہ ہی نہیں ان کو ماباپ کی کچھ پڑھی نہیں کوئی پروہ نہیں ان کو کیا حالیں ان کا ماباپ کو بڑھا بڑھی ڈوکرا ڈوکری پتہ نہیں کیا کیا کہتے اور ہستیں بیوی کا مو دیکھ لیا ماباپ سے بغاوت اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہے کہ ماں اک اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو سانس اور سسر برے لگتے ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماباپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائیں اور پھر سن لو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو دل کے کانوں سے سن لو اللہ کے رسول فرماتے کما تدینو تدان تم جیسا کروگے ویسا بھروگے آج تم بہو ہو کل تم ساس بنوگی اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی جب تم ساس بنوگی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی اس بڑھاپے میں کابتے ہوئے ہاتھ میں کابتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کروگی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی تکلیب پہنچاتی ہے میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے بغاوت کر رہی ہو جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا ہمیشہ بہوے اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی سانس سے بغاوت کرتی کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا قانون ہے اللہ اکبر تم اگر کسی کو عذیت دوگے تکلیف دوگے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے سانس سسر نے جو تمہاری سانس ہے جب تم کو لایا تو کتنے احتمام سے لایا میں تو کہتا ہوں یار سانس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کسی سے نہیں ہو لی جتنا سسر سے ہونا چاہیے تو کہا وہ کیوں میں نے کہا ذرا سوچ جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے احتمام سے لایا کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شانس سے اپنے گھر نہیں لاتے جب تجھے لانا ہوا تو منڈپ لگایا شامیانہ لگایا اتنا کھانا کیا اتنا نکاح احتمام کیا ایسی بارات نکالی شانس سے لایا تجھے گھر اور جو اپنے گھر میں اتنی شانس سے تجھے لائے تو اسی کو اپنے گھر سے نکال دے یہ ظلم نہیں ہے اور یاد رکھنا حضرت ابو موسیٰ اشعری جس وقت یمن کے قاضی بن کر مدینے سے یمن جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کو نصیت کی تھی اے ابو موسیٰ بلکہ ابو موسیٰ نہیں حضرت معاز بن جبل معاز بن جبل جب یمن کے قاضی بن کے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے معاز بن جبل سے کہا اے معاز مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ اور ہجاب نہیں ہوتا تو مظلوم اگر کتہ ہو تو اس پر ظلم کرنے سے بھی عذاب آتا ہے مظلوم اگر چڑیا ہو اس پر ظلم کرنے سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے اگر ساس سسر کو تم مظلوم بنا دو ماباپ کو تم مظلوم بنا دو ان پر ظلم کرو تو کتنی تباہی آئے گی اس لئے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کتنی بڑی سے بڑی نعمت کو کھونا ہو تو ماباپ کے لئے کھو دو مگر ماباپ کو مت کھونا کیونکہ ماباپ ایسی نعمت ہے کہ ایک مرتبہ کھو دو تو دوبارہ وہ نعمت نہیں مل سکتی دوست تو کھو دو دوست تو ملے گا بچے مر جائیں اللہ نہ کرے بچے پھر پیدا ہوں گے علم چلا جائے پھر حاصل ہوگا دولت کھو دو پھر ملے گی بلکہ اگر عبادت بھی کھو جائے پھر عبادت مل سکتی ہے لیکن ماباپ وہ نعمت ہے ایک بار چلی گئی نا دوبارہ نہیں مل سکتی اور جس کے دامن میں ماباپ کی دعا نہیں وہ دنیا میں کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا ماباپ کی دعا چور کو ولی کتوب بنا دے عبدال بنا دے اور ماباپ کی بددعا ولیوں کو بھی ولایت سے نیچے گرا دے آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے بڑے ولیوں کی ولایت چھن گئی ماباپ کی بددعا سے حضرت فوزائل بن آیاز ولی بنے جب ان کی زندگی ہم نے پڑھی تو کہا ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں تو ان کی ماں کی دعا ہمیں نظر آئے ان کے پیچھے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے تھے تو ان کی ماں دعا کرتی تھی اللہ اس کو صدھار دے بشر حافی پوری پوری رات بگداد کے میخانوں میں شراب پیتے ہوئے پڑے رہتے تھے ہم نے سوچا صرف بسم اللہ کا وراغ اٹھا کے بھی کوئی ولی بنتا ہے آٹھ بھی تو لوگ بسم اللہ کے وراغ اٹھاتے ہیں ولی کیوں نہیں بنتے تو پتا چلا جب وہ میخانے میں ہوتے تھے تو بشر کی ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو صدھار اس کو صدھار دے حضرت عویس کرنی کے پاس اللہ کے رسول نے فاروق عاظم کو کہا کہ میرے عویس سے کہنا کہ میری عمت کے لئے دعا کرے میں کہتا ہوں جانے دعا جس سے دعا کروائے عویس کو یہ مقام ملا کیسے تو آقا نے فرمایا اس کی ماں کی دعا نے اس کو اس مقام پر پڑھچا ماں کی دعا سے کوئی عویس بن رہا ہے ماں کی دعا سے کوئی بشر حافی بن رہا ہے ماں کی دعا سے کوئی فوزائل بن آیاز بن رہا ہے ماں کی دعا سے کوئی مقدوم مائمی بن رہا ہے ماں کی دعا سے کوئی سلطان الارفیر با یزید بستامی بن رہا ہے ماں کی دعا سے کوئی مقدوم شب شانگر سمنانی بن رہا ہے یہ ماں کی دعا ہیں ماں کی دعا کسی کو گوث العظم دستگیر بنا رہی ماں کی دعا کسی کو خاجہ عظم بنا رہی بلکہ ایک بات آپ سے کہوں میں کوئی بہت علم والا انسان نہیں لیکن آپ کوئی کامیاب آدمی کی زندگی پڑھو میں اس کے پیچھے ماں ثابت نہ کروں تو پھر پھر کیا بات ہے اللہ اللہ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں لیکن حضور علیہ السلام جب بچپنے میں ہے حضور کی امی کہتی تھی اللہ میرے لال کو اروج عطا فر میں نے ایسے لال کو پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے مشرق و مغرب میں میرے ڈنکے بچیں گے آپ بتائیں تو صحیح ماں کس کے پیچھے نہیں ماں کی دعا حالانکہ کچھ ہستیاں ایسے جن کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے لیکن بارحال کئی نہ کئی ماں کی دعائیں آپ کو جلوہ افروز نظر آئے گی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج کوئی ممبئی کمانے جا رہا ہے کلکتہ جا رہا ہے سعودی جا رہا ہے بیوی کو فون کریں گے بچوں کو فون کریں گے ساس سسر کو فون کریں گے بوڑے ماں باپ انتظار میں ہوں گے میرے بیٹے کا فون تو آئے اولاد کو فون تک کرنے کی توفیق نہیں اسی لئے میں ایک سوچتا ہوں یا اللہ جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کریں ماں باپ کا حال دریافت نہ کریں ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کریں وہ مرنے کے بعد ان کے لئے مغفرت کی دعا کیا کریں ایک سچی سچی بات کہہ دوں سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہلِ ممبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا ابھی جب آئیں گے علماء جائیں گے علماء تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑھو گے کیوں کیوں حضرت کے ہاتھ چمو میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چمو بعد میں پہلے اپنے ماباپ کے ہاتھ چمو ماباپ کو ترساتے ہو ماباپ کو تڑپاتے ہو یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو نظرانہ دیتے ہو نات سنتے ہو تو نظرانہ دیتے ہو نظامت اچھی لگتی ہے تو نظرانہ دیتے ہو اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ مانے کا بیٹا دوا کھانا جانا ہے ذرا پیسے چاہیے تو کیا کہا کہا بس سب تمہیں کو دے دے تمہیں پہ خرچہ کریں اور کئی خرچہ نہ کریں ماباپ سے اپنی دولت چھپانے والوں یہاں کیا دیتے ہو یہاں کیا دیتے ہو کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے لیکن یاد رکھنا ماباپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نظرانہ دینے والوں تمہارے نظرانے تمہارے مو پہ مار دیے جائیں گے ماباپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا ماباپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا لیکن یہ سچا ہی ہے پہلے ماباپ کو چومو ماباپ پہلے تمہارے مرشد ہے ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماباپ ہے کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں ہمیں دیکھو گے آپ تاہید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا ہمیں دیکھو گے آپ کو سواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں وجہ اللہ کے رسول نے عالم کو دیکھنا عبادت ہے تو ضروری ہے کہ امین القادری کو لوگ اللامہ کہنے کفیل بھئی اللامہ کہنے تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے بھی ضروری ہے یہی تو بات ہے نا عالم سے مصافح کرو تو حضور سے مصافح کرنے کا سواب ملے کوئی ضروری ہے امین القادری کو یہ اللامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے یہ ضروری ہے نہیں لیکن ماں باپ کے لئے گارنٹی ہے ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا سوابت افرمائے اور یقینی کنفرم جو سواب ہے اس سے پیچھا چھوڑا رہے ہو میں آپ کو علماء سے بدزل کرنے نہیں آیا واللہ میری نیت پر آپ شک نہ کریں آپ ہر عالم کی عزت کریں اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت اپنے علماء کی قدر کریں اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا اور یاد رکھنا ان کی عبادتیں ان کے مو پہ ماری جائیں سرکار غریب نواز کا نام خوب لیتے ہو نا غریب نواز خود فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑی اپنے نانا کی کہ قیامت کے لئے ایک بندہ ہوگا جس کا نام اعمال پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھرا ہوگا وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا سن لو میرے بھائیوں گوھر سے سن لو میرے نوجوانوں گوھر سے سن لو آج تمہیں ٹائم نہیں ہے ماباپ کے پاس بیٹھنے کے لئے ماباپ انکزار کرتے جیسے تم بچپن میں ماباپ کے لالچی تھے نا آج بڑھاپے میں ماباپ تمہارے لالچی ہے جیسے تم بچپن میں کہتے تھے نا میرے اببا میری امی آج بڑے ماباپ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بیٹا ان کو نہ ستاؤ انہیں نہ تکلیف پہنچاؤ ان کا دل نہ دکھاؤ تباہی ہوگی بربادی ہوگی کبھی ترقی نہیں ملی ماباپ کے ستانے والوں کو کبھی عروج نہیں ملا چند دن کا عروج ہوگا پھر ہمیشہ کی تباہی ہوگی یہ وقت سمجھنا کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں یاد رکھئے اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے کہنے والے ایسا کہتے ہیں اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے بربادی آتی ہے تو آتی ہے اور یاد رکھنا ماباپ کی بدعا کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے نہ ان کی دعا رد ہوتی نہ ان کی بدعا رد ہوتی ان کے لیے تائم نہیں کچھ گالیاں دے رہے ہیں گھر سے نکال دیا ہے کسی نے بہن کے یہاں پہنچا دیا کسی نے یہاں پہنچا دیا کسی نے وہاں پہنچا دیا کسی کے ماباپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں یہ ماباپ کا حال ہے یہ حال ہے اللہ ہو اکبر کیا جواب دوگی اللہ کی بارگاہ سرکار گریب نواز فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکنیاں لے کر کہ ایک شخص آئے گا حدیث پاک ہے اور اس کی نیکنیاں جب میزان پہ تولی جائے گی تو میزان بھر جائے گا وہ اپنی نیکنیاں دیکھ کے خوش ہوگا انقریب میں جنت میں جاؤں گا انقریب ایسے میں کاغس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑھلے میں گرے گا جیسے گناہ کے پڑھلے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پڑھلہ بھاری ہو جائے گا حکم ہوگا اس کو مو کے بل گھسیتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ پہاڑو جنسی نیکیہ لانے والا میرے بھائیوں اپنے پاس تو نیکی ہے بھی نہیں ہم تو جمعہ کی بھی دو ریکت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں ہم جمعہ میں بھی چودہ ریکت پوری نہیں پڑھتے آپ گوھر کرو فجر کب پڑھی تھی آج سے پہلے اپنی زندگی میں فجر کب ہے سوچو تو سئی پوری پوری زندگی فجر نہیں پڑھی جنہوں نے پڑھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا غسل کرنے کا طریقہ ایک اچھا علی مگر اپنا وضو چیک کرے تم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے اللہ چیک کرے گا تو کیا وضو ہمارا ثابت ہوگا اور کیا غسل ثابت ہوگا سوچو تو سئی کچھ نہیں اپنے پاس جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیہ لے کر آئے گا میزان بھر دے گا لیکن صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پڑھنے میں گیرے گا تو گناہ کا پڑھنہ بھاری ہوگا حکم ہوگا اس کو موہ کے بل گھسیٹے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ وہ کہے گا اللہ میرا گناہ کیا تھا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکہ کر دیا تو اس وقت تو فرمایا جائے گا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اوچھی آواز سے اپنی ماں سے یا اپنی باپ سے بات کی تھی چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی وہ چلانے کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی کی نیکی کو ہلکہ کر دیا ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہو کبھی سیکھا بھی مسئلہ کیا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا مطلب آلہ حضرت کا راستہ آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں آلہ حضرت نے صرف مستقوی جاندر حمد پہ لاکھو سلام ہی نہیں لکھا آلہ حضرت نے قابے کے بدرود دوجہ تم پہ کرو رو درود صرف نہیں لکھا آلہ حضرت نے صرف الامن والعولہ نہیں لکھا آلہ حضرت نے صرف عزدت الزکیہ نہیں لکھا آلہ حضرت نے صرف مونیل العین نہیں لکھا بلکہ آلہ حضرت نے یہ بھی لکھا وہ سب لکھا سچ لکھا لیکن یہ بھی لکھا جب اپنے ماں باپ سے بات کرو مسلک کے عالی حضرت میں ماباپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے ابھی سوچا توپیوں کے کلر میں مسلک نہیں ہے سبناروں میں مسلک نہیں ہے مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے دیکھو کہ آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماباپ سے بات کرو ڈائریک مت کرو پہلے ان سے اجازت لو یہ ہمارے مسلک مسلک کے عالی حضرت میں ماباپ کا عدب ہے اور وہ گھر سے نہیں ہے سعودہ گران سے گھڑ کے نہیں حدیثوں کی روشنی میں لکھا پہلے ماباپ سے اجازت مانگو ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اگر وہ اجازت دیں پھر بات کرنا وہ بھی کیسے بات کرنا جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کرنا ان کے سامنے کندے نہیں اچھکانا یہ ماباپ کے عداب ہیں کبھی ہم نے ایسی بات کی بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یار تمہارے دنیا دار تو دنیا دار ہے تمہارے دین دار بھی ہو مسلک کے عالی حضرت کے مطابق اپنے ماباپ سے بات نہیں کرتے ہوں کیا لگا رکھا ہے ہم نے اپنے مسلک کو نہیں پہچانا ہم نے پڑھانا ہی اپنے مسلک کو ہم اپنی طبیعت کی بکریاں کالتے رہے ہم اپنی طبیعت کی نعرے لگاتے رہے کبھی سوچا کبھی گور کیا ماباپ کیا تھے امام احمد رضا کو ان کی امی نے کہہ دیا مدینہ نہیں جانا حج کے سفر میں نہیں جانا نہیں گئے نہیں گئے سفرے سفر حج کیا ہوتا ہے امی سے اجازت لی ماں نے کہا حج کو نہیں جانا نہیں گئے بتائے تڑپ ہوئی تڑپ ہوئی تو پھر ماں کے پاس گئے ماں جانا چاہتا ہوں اجازت دے جب تک ماں نے اجازت نہیں دی امام احمد رضا سیدی آلہ حضرت سفر حج کو روانہ نہیں ہوئے اور آج ماں باپ کہتے ہیں ہاں جوڑ کے بیٹیوں سے ماں باپ کہتے ہیں اوہ تو وہاں نکاح نہ کر تو بیٹی مو مو چلا کر کے کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے سوچو گور کرو ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں پاس سکتے ایسے لوگ کی زندگیوں میں کبھی خوشیوں کی بارے نہیں آسکتی لڑکے ماں باپ سے کہتے ہیں تم نے رہنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے تمہارا دور گیا ہمارا دور آیا یاد رکھنا جس شادی میں ماں باپ کی آنسو نکلے اور ان کا دل ٹوٹے ایسی شادی کبھی شادی کھانا آبادی نہیں ہو سکتی وہ شادی کھانا بربادی ہوگی آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جب عبادت کا صلح نہیں ملتا تو ماں باپ کو چھوڑ کے شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی نادانی نہ کرو یہ سب تمہیں کون سکھائے گا یہ دین سکھائے گا سیریل میں یہ نہیں سکھو گے فلموں میں یہ نہیں سکھو گے یہ سکھو گے تو دین میں سکھو گے یہ سکھو گے تو شریعت میں سکھو گے آئیے ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے ماں باپ کی دعا کی برکت کیا ہے ماں باپ کی دعا کی عظمت کیا ہے اللہ اکبر ماں باپ کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے ان سے دعا لو ان سے اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں ایک ہے دعا کروانا ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا دعا کروانا اور دعا لینا کیا فرق ہے دونوں میں دعا کروانا مطلب میں نے کہا دعا کر دے کر دی یہ دعا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی قبول ہوگی کی نہیں ہوگی ایک ہوتا ہے دعا لینا یعنی دعا کی گزارش آپ نے نہیں کی لیکن ایسا کام کر دیا کہ ان کے دل سے نکل گی اللہ اس کو نواز دے یہ دعا لینا ہو دعا کروانے والے بہت لوگ ہیں دعا لینے والے کم ہیں اور اصل چیز جو ہے وہ دعا لینا ہے جس کو جو نعمت ملی دعا لینے سے ملی دعا لینے والے خدمت کو ماباب کے پیر دبائے بزرگوں کے پیر دبائے جوتیا سیدھی کی پانی پلایا خدمت کی دعا نکلتی ہے دل سے نکلتی ہے وہ جا کے سیدھا باب اجابت الہی پہ دستک دیتی ہے تو آئیے ماباب کی دعا ہر ایک کی نکلی ہوئی دعا کی تاثیر ہے لیکن ماباب کی دعا کی تاثیر کچھ الگ ہی ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے بتقاضہ بشریت حضرت موسیٰ علیہ چلتے چلتے تھک گئے عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں میرے لئے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے تو اللہ نے نبوت سے کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہا تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ آگے ہمارا ایک بندہ ہے یہ بات آپ اس سے کہیں اس سے کہہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا حضرت موسیٰ گئے تو آگے ایک انسان ملا ایک بندہ ملا جب وہ بندہ ملا تو حضرت موسیٰ کلیم نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے اس بندے نے دعا کی اے اللہ تیرا پیغمبر تھک گیا ہے تو بادل زمین پہ اتار دے تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے تو کیا ہوا بادل زمین پہ آیا اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس پر سوار ہو جائے آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں پہنچا جائے گا حضرت موسیٰ سوار تو ہو گئے سوار ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ ایک عام سا بندہ دیکھتا ہے لیکن اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ بلایا تو بادل زمین پہ آ گیا ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اگر یہ آسمان کو بھی زمین پہ بلائے تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیں کہ مولا اس کی اتنی سنی کیوں جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے بس بات اتنی ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور وفادار تھا ماں کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی اور مرتے مرتے اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا گویا حق ادا کیا میں دعا کرتی ہوں یہ تو اس سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے یہ جو مانتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے یہ ماں کی دعا کی برکت باپ کی دعا کی برکت تو دعائیں لیجئے تو کتنے ہو گئے تین بڑے گناہ شیر کو ہوا نماز کا ترک کرنا ہوا ماں باپ کی نا فرمانی چوتھاں بڑا گناہ اللہ کی رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیئے جو شراب کا عادی ہو جائے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی جو شخص شراب کا عادی ہو جائے نشے کا عادی ہو جائے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی آج کل نشہ بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر اسلام کے دشمن لوگ دشمنان اسلام مسلم محلوں میں مسلم علاقوں میں مسلم بستیوں میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح مسلم جوان نشے کے عادی ہوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ اتا کیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی پڑھا نہیں سکتا یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا یہ سیاست میں آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکتا یہ بات ہے مسلمانوں اس لیے آج ہمارے جوانوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے کہیں پر گولیاں بیچی جا رہے ہیں کہیں گانجہ بیچا جا رہے ہیں کئی چرس بیچا جا رہے کئی شراب بیچا جا رہے کئی امڈی کا نشہ ہو رہا ہے کئی پرماز اللہ ہروائن کا نشہ ہو رہا ہے اور یہ بازافتہ طور پر ایسے ذر خرید غلام ہمارے نوجوانوں کے درمیان بھیجے جاتے ہیں منصوبہ بن طریقے سے کوئی جوان اگر باقلاق ہو باقردار ہو خوبصورت ہو جس سے ترقی کا اندیشہ ہو کہ یہ ترقی کرے گا یہ آگے بڑھے گا یہ پڑے گا آگے بڑھے گا تجارت کرے گا آگے بڑھے گا اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نشہ کا عادی بنایا جاتا ہے ناکارہ بنایا جاتا ہے آج حالات یہ ہیں کہ فیشن کے نام پر فلمیں دکھا کر سریل دکھا کر آرٹ کے نام پر اس کے نام پر اس کے نام پر ہمارے جوانوں کو آج نشہ کا عادی بنایا جا رہا ہے کل تک وہ جوان جو بہت ترقی کیوں منگے رکھتا تھا جب دو پیسہ آگیا نشہ کا عادی بن گیا پاکرز میں ڈوبا جا رہا ہے سود میں ڈوبا جا رہا ہے ترہ ترہ کے جو وہ بوش تلے ڈوبا جا رہا ہے میری قوم کے جوانوں آپ نشہ کے لیے نہیں تھے ہمارے مذہب میں نشہ کی اجازت نہیں ہے آپ جانتے ہیں نشہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں صرف ایک گھوٹ صرف ایک گھوٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا جب وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا یا تو اس کا چیرہ سور کی طرح ہو جائے گا یا تو اس کا چیرہ بندر کی طرح ہو جائے گا یاد رکھنا آپ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا میرے دوستوں نے مجھے ماں کی قسم دی باپ کی قسم دی بیوی کی قسم دی بچے کی قسم دی میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر لوگ تجھے قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائیں تو تجھے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر تجھے لوگ اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائیں تو تجھے شراب پینے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ حرام کاموں میں کوئی کتنی بڑی قسم دے دے تجھے اس کی قسم نہیں ماننا اس طرف نہ جاؤ یاد رکھنا جب تک مسلمان نشے سے دور تھے مسلمانوں یہ ہندوستان پر سات سو سال تک تم نے حکومت کی دنیا میں تم نے حکومت کی آج ہمارے جوانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے یاد رکھنا نشہ پتا نہیں تمہیں کتنا برباد کرے گا نشہ کرنے والا کمانے کے قابل نہیں رہتا نشہ کرنے والا بیوی کے قابل نہیں رہتا نشہ کرنے والا جہے وہ معاشرے میں عزت کے قابل نہیں رہتا نشہ کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا یاد رکھنا بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو عرب پتیوں کو ہوتی ہے بھئی آدمی جب نشے میں رہے گا تو کمائے گا کیسے آدمی جب نشے میں رہے گا تو ترقی کرے گا کیسے اس لئے یاد رکھو آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں مولانا اب نشے کی آدھی ہو گئے نشہ چھوٹتا نہیں میں کہتا ہوں جھوٹ ہے بلکل جھوٹ ہے کس نے کہا نشہ نہیں چھوٹتا ارے نادان جب ماں کا دودھ چھوڑنے پہ چھوٹ سکتا ہے تو پھر کونسی چیز ہے جو نہیں چھوٹ سکتی ماں جا سکتی ہے تو وہ شراب کے کڑویں گھوٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے انجیکشن کیوں نہیں چھوٹ سکتے انسان تو تیہ کر لے میرے بھائی تو تیہ کر لے اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اچھے راستے کی طرف آئے اس کو تانے مت دو اس کو دھکیلو مت یاد رکھنا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صدرنے والا صدرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظالم معاشرہ اس کو صدرنے نہیں دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اگر تم نشا کروگے نہ حضور ناراض ہوں گے حضور بیزار ہوں گے اللہ کے رسول نے اشاعت فرمایا جو نشا کرتا ہے اگر بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ اللہ کے رسول نے فرمایا نشا کرنے والا مر جائے عبرت کے لئے اس کا جنازہ نہ پڑے یہ فرمایا حالانکہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے اس سے بغاوت نہیں کرتے کہ کبیرہ کا کتنا ہی بڑا مرتقیب ہوگا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ عبرت کے لئے فرمایا کہ جو نشا کرتے ان کو بیٹیاں نہ دو بیمار پڑے دیکھنے مت جاؤ وہ قرض مانگے ان کو قرض مت دو بھوکے ان کو کھانا مت کھلاو مر جائے ان کے جنازے مت جاؤ کیونکہ تاں کے لوگوں کو عبرت ہو مسلمانوں آج کیا ہو گیا ہیں تیزی سے نشا بڑھتا جا رہا ہے اسکول پڑھنے والے ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں کالج پڑھنے والے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں نشے کو کیا سمجھ رکھا یہ فینشن نہیں ہے یہ اندر سے آپ کو کھوکلا کرتا ہے آپ کے پھپڑے خراب ہوتے ہیں کینسر کا مرض پیدا ہوتا ہے بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایک بات آپ کو بتاؤں بہت خاص بات دماغ میں رکھ رہا ہے آپ بتائیے کھانا کتنی اچھی چیز کتنی اچھی چیز ہے کھانا کھانے سے کتنا سب کچھ ہوتا ہے آپ مجھے بتاؤ میرے بھائی ہمارا مذہب کا نظام یہ ہے کہ جو کھانا انسان کی جسم کی گزہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیادہ نہ کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ اس لئے کہ زیادہ کھاؤ گے تو بیمار پڑھو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ کھانے والوں کے لئے کیا فرمائے آقا فرماتے ہیں جس کو بھوک نہیں ہے پھر بھی وہ کھاتا ہی رہتا ہے تو اللہ کا عذاب اس سے قریب ہے اللہ کا عذاب اس کے قریب ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مذہب کا مزاج یہ ہے تو زیادہ کھانے سے کیوں منع کیا زیادہ کھانے سے اس لئے منع کیا زیادہ کھائے گا تو بیمار پڑھے گا تو نادان جو حلال اچھی گزا اگر وہ تجھے بیمار کر دے تو اللہ کے رسول اس کھانے سے تجھے منع کر رہے ہیں تو وہ نشے کی چیزیں وہ شراب کی چیزیں جو تجھے کینسر میں مبتلا کر دے جو تجھے بیماریوں میں مبتلا کر دے جو تجھے نامرد بنا دے اب میرے بھائی بتا اس کی تجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے تو انجینئر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کونسی چیز مشین کے لیے مفید اور کونسی چیز مزید ہے یہ بات ہے نا آپ کے سامنے جیسے موبائل میں پانی ڈالو گے تو موبائل خراب ہو جائے گا پانی موبائل گرے گا تو موبائل خراب ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے جس نے موبائل بنایا اس نے ساتھ میں یہ بھی لکھا کتاب کے اندر کہ موبائل پانی میں گرنے سے بچانا ورنہ موبائل خراب ہو جائے گا اسی طرح جس نے کار بنائی اس نے یہ بھی ساتھ میں لکھ کر دیا انجینئر نے کہ اس میں ڈیزل ڈالو گے تو چلے گی پیٹرول پہ نہیں چلے گی پیٹرول ڈالو گے تو چلے گی ڈیزل ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی مٹی کا تیل راکل ڈالو گے تو انجین بھشٹ ہو جائے گا یہ سب اس نے لکھا کیا نہیں لکھا کس نے لکھا انجینئر نے لکھا اپنی کتاب میں لکھا کیوں میں نہیں لکھ سکتا یہ نہیں لکھ سکتے یہ نہیں لکھ سکتے کیونکہ مشین بنانے والا انجینئر زیادہ جانتا ہے کہ میری بنائیوی مشین کو کیا مفید ہے کیا مزیر ہے کسی مذہب میں اتنی تفصیل اس لیے کہ جس نے اسلام بھیجا اسی نے انسان کو بنایا اور بنانے والا زیادہ جانتا ہے کہ جس کو میں نے بنایا کیا مفید ہے کیا مزیر ہے تو بنانے والا کون اللہ اور اس نے بنایا تو پھر بنانے والا اللہ اسلام بھی بیجتا ہے قرآن بھی بیچتا ہے تو جو ہماری صحت کے لیے مفید تھا وہ ہمارے لیے حلال کر دیا جو ہمارے لیے مزر تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دیا اب مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ لوگ موبائل کو تو پانی سے بچاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو نشے سے کیوں نہیں بچاتے کتنے نادان ہو ارے موبائل پانی میں جائے گا تو وہ موبائل خراب ہو جائے گا اور تم نشہ کرو گے تو تمہارے جسم کی مشین خراب ہو جائے گی جلدی مرو گے جلدی بیمار پڑو گے تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اس لیے توبہ کرو یہ شراب یہ نشے کی چیزیں تمہیں بیمار کرتی ہے تباہی کے دھانے ارے کم سے کم اپنا نہیں سوچتے اپنے بچوں کا تو سوچو کہ تمہارے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو تمہارے بچوں کو چڑایا جاتا ہے یہ شرابی کا بچہ آیا اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے جب تم نشہ کرو گے تو تمہارے بچے احساسِ کم طریقہ شکار ہوں گے احساسِ کم طریقہ شکار ہوں گے وہ نشہ کرنے والے کی اولاد کہلائیں گے پھر اس کے بعد جب وہ جوان ہوں گے تو اچھے گھرانے کا رشتہ تمہارے بچوں کو نہیں آئے گا لوگ کہیں گے اس کا باپ تو شراب پیتا ہے اس کا باپ تو نشہ کرتا ہے تو اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آئیں گے تمہارے چند گلتیوں کی وجہ سے بچپنا خراب ہوا جوانی خراب ہوئی اب آگے کی زندگی بھی ان کی تباہ اور برباد ہوگی اس لیے کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو کم سے کم اپنی بیوی کا خیال کرو کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال کرو مسلمانوں یاد رکھو سب کچھ اپنے شوق ہی نہیں ہے سب کچھ اپنا ذوق ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو بدلو ان پانو آئیے ایک گناہ کا ذکر اور سننے پھر میں اپنی گفتہو سمیٹ لیتا ہوں پانچوہ بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا آج کل لوگ قسم بہت کھاتے سچی قسم بھی مت کھایا کرو جب تک مال جان اور عزت پہ بن نہ آ جائے اگدم آخری شٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ سچی قسم بھی مت کھاؤ جو سچی قسم بھی بات بات پہ کھائے گا سچی قسم تو بھی اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا سچی قسم کھانے والوں سے اب بتاؤ جو جھوٹی قسم کھائے حدیث پاک ہے اللہ میں ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسم کا نشانہ مت بنانا اگر تم میں سے کسی نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی تو میں اس پر بھی اور اس کی ساتھ پشتوں پہ لانت کروں گا آج کل ساز بہو کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی میاں بیوی کے جھگڑے میں قسم کھائی جاتی قسم نہ کھاؤ سرکار دو سے پاک فرماتے ہیں نیک لوگوں کی دس علامت ہے اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو نیک ہوگا وہ کبھی قسم نہیں کھائے نیک لوگ قسم کھانے سے بچتے ہیں جب تک بالکل مجبوری نہ ہو اس وقت تک قسم نہ کھاؤ اور قسم بھی کھاؤ تو پھر سچی کھاؤ جھوٹی قسم نہ کھاؤ جھوٹی قسم کا انجام بہت برا ہے جھوٹی قسم پر اللہ نے لانت فرمائی ہے اور بلکہ ساتھ پشتوں تک لانت کا اعلان فرمایا ہے اس لئے جھوٹی قسم نہ کھاؤ اللہ ہو اکبر کیا حال ہو گئے لوگوں کا دھائی سو روپے کی چپل بیچنے کے لئے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں پالک اور سبزی بیچنے کے لئے بھی اللہ کی قسم کھاتے ہیں لوگوں کا حال ہی ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے مذہب سے دوری کا نتیجہ ہے اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے ہم نے کمپیوٹر تو سیکھ لیا کولیج کی تعلیم تو حاصل کر لی ہم نے بزنس تو سیکھ لیا تجارت تو سیکھ لی مگر ہم نے اللہ کا دین نہیں سیکھا جو ڈگرییاں صرف کبر کے باہر کام آئے گی ان ڈگریوں کے لئے پچیس پچیس سال لگا دیئے اور جو دین کی ڈگری کبر کے اندر جائے گی ہم نے اس کے لئے کوئی توجہ نہیں کی یاد رکھئے دین کی قدر کیا کی دین کی اہمیت کیا کی دین کی کیا قدر جانی کوئی قدر نہیں جانی بلکہ آج کل فکر تو یہ بن گئی آرہے مولانا یہ دین کیا چیز ہے یہ سب مولوی مولانا لوگ جانے ہم کیا جانے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ یاد رکھنا یہ دین ہی ہے دین جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو قیسرہ و قسرہ کا تاجدار بنایا یہ دین ہی ہے دین جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ دین ہی ہے دین جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ ہم مسلمان کہلانے مومن کہلانے اور کل انشاءاللہ اسی کی برکت سے ہم جنت میں جائیں گے دین کی برکت سے مذہب کی برکت سے مسلک کی برکت سے اسلام کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اس لئے دیندار بنو لیکن دیندار کیسے صرف داری ٹوپی والے کرتے پہ جامے والے نہیں بلکہ ایسے دیندار بنو جیسے دیندار بنانے کے لیے مصطفی جانِ رحمت تشریف لائے تھے اللہ کے رسول تشریف لائے تھے وہ دینداری کا تصور قائم کرو گھر میں پردے کا نظام ہو گھر میں اسلامی نظام ہو ہمارے گھر میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہو جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہو ہمارے گھر میں لوگ فجر میں اٹھ جاتے ہو باپ بچوں کو فجر میں اٹھاتا ہو بیوی شہر کو فجر میں اٹھاتی ہو شوہر بیوی کو فجر میں اٹھاتا ہو یہ ماحول ہونا چاہیے ارے اگر ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو پورا گھر ایک دوسرے کو جگاتا ہے اور نماز میں فجر جانے کا خوف ہو کوئی کسی کو نہیں جگاتا کیونکہ لوگوں کے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے عبادت کی اہمیت نہیں ہے اگر اسکول جانا ہو تو ماں سردی میں بھی بچوں کو جگاتی ہے کوچنگ جانا ہو ٹیوشن جانا ہو تو ماں باپ بچے کو مار مار کے جگاتے ہیں نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو آپ کے بیٹے کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا آپ کی بیٹی کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا آپ کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا کتنے افسوس کی بات ہے کوچنگ کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے اسکول کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے تعلیم کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے لیکن اللہ کے رسول فرمارے کہ جس نے جان بوجھ کے نماغ چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو اللہ رب العزت کے قانون کی طرف توجہ کرو قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کرو آج سے پہلے اگر یہ سب بڑے گناہ ہو چکے آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو ہر گناہ کا علاج توبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے سچی توبہ کرو معافی طلب کرو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی چالیس سال تک بھی گناہ کرے اور ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے بلکہ میرے بھائیوں کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور توبہ کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی توبہ کرانے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ بہت بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے تصوف کی کتابوں میں کئی واقعات لکھیں ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو توبہ کی دعوت دے رہے ہیں ہم یہی رہ جائیں اور آپ آگے بڑھ جائیں اللہ کرے بڑھ جائیں آگے اس کے کرم کی کوئی انتہاں ہے وہ تمہیں بھی آگے بڑھائیں ہمیں بھی آگے بڑھائیں اس ارشاد فرمایا جاتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی آپ کو شوق تھا دریا کی سہر کا ایک بار دریا کی سہر کے لئے حضرت زنون مصری تشریف لے گئے تو وہاں کیا دیکھا ایک لڑکا اور لڑکی بڑی خوبصورت لڑکی اور بڑا خوبصورت لڑکا وہ دونوں وہ بھی دریا کی سہر کے لئے آئے اور جب دونوں آئے تو وہ ہاتھ میں وہ موسیقی کے آلات لے کر کے جو ستار وغیرہ بجاتے وہ لے کر آئے شراب کی سراحی لے کر کے آئے اور آ کر کے دونوں بیٹھ گئے دھنگا مستی کرنے لگے حضرت زنون مصری بھی وہاں تھے آپ نے نظریں جھکالی اللہ والے نے نظر جھکالی ایسے میں انہوں نے شراب بھرا اور شراب کا ایک جام حضرت زنون کی طرف دیا اے جوان لو پیو آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم شراب نہیں پیتے ہمارے یہاں شراب اور سور کو حرام کیا گیا ہے ہم شراب نہیں پیتے انہوں نے شراب کا جام واپس لے لیا اور اس کے بعد میوزک بجانے لگے گانا گانے لگے اور حضرت زنون کو چھیڑنے لگے اے جوان تجھے بھی گانا آتا ہے حضرت زنون نے فرمایا گانا تو جی اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک چیز ہے تمہارے اس گانے سے بہتر ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں کہا اگر تم چھپ رہو تو میں ابھی پڑھتا ہوں زنون مصری کہتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا قرآن ایک زندہ کتاب ہے آج بھی قرآن کی تاثیر ہے اگر صحیح لب و لہجے میں دل سے کوئی پڑھ دے آج بھی زندگیاں بدل جائے زندگیوں میں انقلاب آ جائے زندگیوں میں تبدیلی آ جائے میرے آقا ریس سلام کے دیوانوں افسوس ہے جس قوم کے پاس قرآن جیسی زندہ کتاب موجود ہے آج وہ قوم ناویلوں میں فلموں میں گانوں میں الجیوی ہے بارحال حضرت زنون نے قرآن کی تلاوت شروع کی وہ لڑکا اٹھ کر کے بھاگ گیا وہ لڑکا اٹھ کر بھاگا لیکن لڑکی جو تھی زار زار رونے لگی زار و قطار رونے لگی اور کہیں لگی اے جوان تیرا نام کیا ہے فرمایا زنون مصری تیرا گانا بڑا خوبصورت ہے زنون مصری نے فرمایا اے لڑکی یہ گانا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام اسے قرآن کہتے ہیں یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ اکبر اتنا سننا تھا اس لڑکی نے کہا مجھے بھی یہ کتاب چاہئے زنون مصری فرماتے توبہ کر اللہ کی طرفہ اس نے توبہ کیا کلمہ پڑھا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے سابقہ زندگی سے شراب سے گانے سے میوسک سے موسیقی سے ایاشی سے اور آوارگی سے اس نے توبہ کر لی اس کے بعد حضرت زنون اپنے طرف چلے گئے وہ لڑکی پتا نہیں کہاں چلی گئی بس ایک تصور تھا ایک لڑکی ملی تھی دریا کے کنارے قرآن سن کے توبہ کر لیا تھا وغیرہ وغیرہ حضرت زنون حج کے لیے گئے کعبے کا گلاہ پکڑ کر آپ رو رہے تھے دعا کر رہے تھے ایسے میں پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی اے اللہ میں بھوگی ہوں میرے لئے کھانا نازل کر بس اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخان اتر تا وہ نظر آئے اس میں انگور کے خوشے تھے آپ نے پلٹ کر دیکھا اے خاتون تو کتنی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں تو کتنی برگزید ہے اللہ کی بارگاہ میں تُو نے مانگا اور تجھے مل گیا کون ہے تُو اس نے کہا زنون پہچانا نہیں حضرت زنون نے کہا میرا نام بھی جانتی ہے پہچانا نہیں کہا کون ہے تُو کہا تم ایک بار دریاء پہ گئے تھے ایک لڑکی ملی تھی شراب اور کباب پہ آوارگی میں ڈوبی ہوئی تُو نے اسے توبہ کروائی تھی ہاں وہی تو میں ہوں اللہ نے آج مجھے یہ مقام بتا کر دیا حضرت زنون کی آنکھوں میں آسو تھے یہ مقام تجھے مل گیا ہاں ہاں مجھے مل گیا جس دن میں نے توبہ کی تھی اسی دن اللہ نے مجھے اپنی دوستی کا مقام اور مرتبہ عطا کر دیا سوچو ایسے ایسوں نے توبہ کی اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں سرکار مدینہ کونفرنس میں آئے ہو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور اپنی زندگی کو بدل دو اللہ تمہیں بھی بڑے مرتبے عطا کرے گا گناہ میں سکون نہیں ہے سکون چاہتے ہو تو نیکی کی طرف آ جاؤ حضرت امی سلیم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سب سے بڑی ہجرت کیا ہے فرمایا گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آ جاؤ اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ہے آؤ آج ہجرت کرو گناہ سے گناہ سے نکلو اور اللہ کی طرف آؤ ففروا الاللہ دوڑو اللہ کی طرف اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے آپ کو جانا نہیں ہے اس لیے کہ آج آپ کو انشاءاللہ ایک عظیم ہستی کا دنیا سنیت کی ایک عظیم ہستی کا ایک عظیم مفقرانہ خطاب سننا ہے جن سے ہم لوگ سیکھ کر آپ کو سناتے ہیں ایسی ہستی آج آپ کی بستی میں آئی ہے انشاءاللہ آپ جائیں گے نہیں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب سننے کے بعد ہی آپ جائیں گے حضرت تشریف نارے حضرت کا استقبال کریں اور بھائی کفیل امبر کی نظامت کے ساتھ حضرت تشریف لائیں گے نارے تکبیر